بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد شویب مغل ہے شویب ریلٹر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اڑائی مرلا برینڈ نیو گر لے کر آیا ہوں جو کہ بہت اچھی لوکیشن پر موجود ہے اور مین پشاور روڈ سے ایک منٹ پیدل واکنگ ڈسٹنس پر ہے اس کا ریویو کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے آئیں اس گھر کا ریویو کرتے ہیں فرنٹ ایلیویشن آپ نے اس گھر کی دیکھ لی ہوگی کافی خوبصورت سی اس کی فرنٹ ایلیویشن ہے جیسے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز کے نیچے ایک واش روم ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ سٹیرز بھی اوپر جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ آ گیا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کا جو دروازہ ہے وہ اندر والی سائیڈ سے بھی ہے ٹی وی لانچ سے بھی اس کا دروازہ ہے یہ چھوٹے سے سائز کا اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں ایک ونڈو بھی انسٹال ہے جس میں باہر کا ویو ہے گلی کا یہ گھر جو ہے بلکل برینڈ نیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دروازی کے اوپر سے شیٹس وغیرہ بھی ابھی تک نہیں اتری اس گھر میں جو ہے ٹوٹلی ماربل فلورنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز پر بھی ماربل کا کام ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں جی سٹیرز پر بھی ٹوٹلی ماربل کا کام ہوا ہے سٹیرز کے نیچے یہ واٹر ٹائنگ سٹورج کے لیے میں اس کے جو انٹرنس میں کارپورچ ہے اس کا جو اوپر ڈکن ہے وہ سٹیرز کے نیچے وہاں پہ ایک موٹر بھی لگی ہوئی ہے یہ اس کا آگیا ٹی وی لانج ٹی وی لانج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کبرٹس وغیرہ بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے جو ہے ایک عدد کچن ہے اور ساتھ ایک بیڈروم یہ اس کا آگیا ٹی وی لانج ٹی وی لانج کے ساتھ ہی یہ آگیا جی کچن کچن میں بھی کیبنٹس وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹری کا کام اس میں کمپلیٹ ہے ٹائل ورک بھی اس میں ہوا ہوا ہے باقی پیچھے ایک وینڈو لگی ہوئی ہے پیچھے گیلری کی سائیڈ وینڈو ہے اگزاست کے لیے اور یہ ساتھ اس کا آگیا بیڈروم بیڈروم کے ساتھ ایک اٹیسٹ واش روم ہے اور یہاں پہ بھی ایک وینڈو لگی ہوئی ہے اگزاست کے لیے جو کہ پیچھے گیلری کی طرف ہے گیلری کا جو راستہ اس وینڈو سے ہے یہ اس کے ساتھ اٹیسٹ واش روم ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اگر میں یہاں پر سولتوں کی بات کروں تو اس گھر میں پانی کا کنیکشن سرکاری پانی کا کنیکشن لگا ہوا ہے اور اس گھر میں بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے اور گیس اس گھلی کے باہر تک موجود ہے اس گھلی کے اس گھر کے ساتھ ایک اور گھر ہے اور گلی ختم ہو جاتی ہے یہ بند گلی میں گھر ہے اور گلی کے باہر تک گیس موجود ہے اور یہ نئی پلاٹنگ ہوئی ہے اس وجہ سے یہاں پر گیس موجود نہیں ہے بیس فیٹ کی وائڈ سٹریٹ اس کی پکی کنکریٹ والی گلی ہے مین پشاور روڈ سے ایک منٹ واکنگ ڈسٹنس پہ یہ گھر موجود ہے اور اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو اپوزٹ کوہنور ٹیکسٹائل مل نصیر آباد میں یہ گھر واقعہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ممٹی چھت کا آپ نے دیکھ لیا ہوا سائیڈ وال اس میں لگی ہوئی ہے اگر میں اس کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو اونر اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ففٹی فائف لیک کرتے ہیں امید ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر آپ کو ایک گھر پسند ہے مزید اس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیو و نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو ضرور وزٹ کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سستے اور میاری گھر دیکھنے کو مل سکیں میری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ